جس کا نام ہے علم نور ہے زناب سرگودہ کی ٹیم سے پہلا سوال ہے مسجد میں ہسنے کا کیا وبال ہے مشورہ کیجئے پچیس سیکنڈ کے اندر جواب دیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے مسجد میں ہنسنہ قبر میں اندھیرہ لاتا ہے جواب درست دے دیا ہے یہ بات سارے لوگ ذہن میں رکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے اس کا عدب ضروری ہے لوگ مسجد میں جا کر بھی ہنسی مزاق کرتے ہیں مسجد میں تو ہم قبر روشن کرنے جاتے ہیں مگر مسجد میں ہنسنہ قبر میں اندھیرہ لاتا ہے بتائیے سیالکوٹ کے اسلامی بھائی نمازِ اشراق اور چاشت کب پڑھی جاتی ہے نمازِ اشراق کا وقت تلو فجر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد تلو فجر کے تقریباً 20-25 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اس کے بعد نمازِ اشراق پڑھی جا سکتی ہے اور اگر نمازِ چاشت بھی اس کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کس کے 20-25 منٹ بعد شروع ہوتا ہے فجر کا وقت ختم ہونے کے 20-25 منٹ بعد اور اس کے بعد زہوہِ کمرہ تک زوال کے وقت تک اشراق پڑھ سکتے ہیں یعنی فجر کا وقت ختم ہوا اس کے 20 یا 25 منٹ کے بعد آپ اشراق اور چاشت دونوں چاہے تو پڑھ سکتے ہیں وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ وقت زوال تک ہوتا ہے اشراق پہلے پڑھنا چاہیے چاشت اس کے بعد جواب درج دے دیا ہے جناب سوال ہے سرگودہ والوں سے اللہ نے مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے کتنے برس پہلے لکھیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے مخلوق کی تقدیریں زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے لکھیں پچاس ہزار برس پہلے لکھیں جواب درج دے دیا ہے حدیث پاک میں اچھے ہم نشین کی کیا پہچان بتائی گئی ہے حدیث پاک میں اچھے ہم نشین کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو تجھے خدا یاد آئے اس کی گفتگو تیرے عمل میں زیادتی کرے اور اس کا عمل تجھے آخرت کی یاد دے لائے کیا خوبصورت بات ہے اچھا دوست کیسا ہوتا ہے اچھا ہم نشین کیسا ہوتا ہے ناظرین ذرا غور کیجئے ہمارے پاس ایسے اچھے دوست ہیں کہ نہیں اچھا ہم نشین وہ ہے اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے جواب درج دے دیا ہے وہ کونسی تین چیزیں ہیں جو غم و آلام کو دور کر دیتی ہیں کسی دنہ شخص سے مروی ہے کہ تین چیزیں غم و آلام کو دور کر دیتی ہیں وہ تین چیزیں یہ ہیں نمبر ایک ذکر اللہ نمبر دو ذکر کرنے والے کی صحبت اختیار کرنا نمبر تیز دنہ حضرات کی گفتگو تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیں تین چیزیں وہ کونسی ہیں تین چیزیں یہ ہیں جو غم و آلام کو دور کر دیتی ہیں کیا کیا ہیں نمبر ایک ذکر اللہ نمبر دو ذکر کرنے والے کی مجلس اختیار کرنا اصل میں بات تو آپ کی ٹھیک ہی ہے جواب بھی آپ کا درست مان لیتے ہیں جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ملاقات اور دانہ حضرات کی گفتگو یہ غم و آلام کو دور کرتی ہیں نیکوں کی صحبت دل سے غم دور کرتی ہے جواب درست دے دیا ہے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ کونسی چیزیں ہیں جو دل کی تاریخی سے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا جو دل کو تاریخ کر دیتی ہیں ناظرین مشورہ ضرور کریں مگر وقت کے اندر پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں آپ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں یہی کسی اسلامی بھائی سے جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق چار چیزیں دل کی تاریخی سے ہیں نمبر ایک خوب پیٹ بھرا ہوا ہونا لا پروہی کی وجہ سے نمبر دو وقت ختم ہو گیا ہے جلدی کر لیں بات پوری خوب پیٹ بھرا ہوا نو لا پروہی کی وجہ سے نہیں جناب خوب پیٹ بھرا ہونا لا پروہی کی وجہ سے ظلم کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنا پچھلے گناہوں کو بھول جانا لمبی لمبی امیدیں چار میں سے ایک چیز آپ نے بتائی ہے اس لئے آپ کو ایک بھی نمبر نہیں دیا جائے گا اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمانہ آپ نے یہ کہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود جی اب چلیں گے سرگودہ والوں کی طرف کسی کو شیطان کہنا کیسا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا شیطان ہے کیا کسی کو شیطان کہہ سکتے ہیں کسی کو شیطان کہنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی شیطان ہے بلکہ شرارتی جو اس کو بھی شیطان کہتے ہیں اور مسلمان کو شیطان کہنے میں اس کی توہین ہے اس لئے اسے پریز کرنا چاہیے اور مسلمان کا اسے دل بھی دکھے گا اور ورنہ کہنے والا گناہگار ہوگا جی جناب یہ دل دکھنے والی بات ہے کسی کو شیطان کہنے تو وہ خوش تو نہیں ہوگا یہ نہیں کہنا چاہیے جواب درست دے دیا ہے سوال ہے سیالکوٹ والوں سے کیا ہمیں کاغذ کی بھی تعظیم کرنی چاہیے دور وہ باتم کی آئش نظر کو نور دے دور وہ باتم کی آئش یہ بالکل کاغذ کی تعظیم کرنی چاہیے اس لئے کہ اس پر قرآن کی آیات وغیرہ احادیث مبارکہ وغیرہ لکھی جاتی ہیں جبکہ جو ٹیشو پیپر ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ لکھنے کے لئے استعمال نہیں ہوتا رب کاغذ کی تعظیم ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ کاغذ پر قرآن و حدیث شرعی مسائل اور اللہ پاک اور اس کے رسول کے مبارک نام لکھے جاتے ہیں جو کاغذ لکھنے کے لئے بنایا جاتا ہے اس کی تعظیم کرنی چاہیے ٹیشو پیپر چونکہ لکھنے کے لئے نہیں بنایا جاتا نہ ہی وہ لکھنے کے لئے کارامد ہے لہٰذا اس کی تعظیم بھی نہیں ہے جواب درست دے دیا ہے سرگودہ والوں سے سوال ہے راستے کے کتنے حقوق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے کے حقوق ادا کرو تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے حقوق ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظریں نیچی رکھنا اور نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا اور عذیت کو دور کرنا سلام کا جواب دینا جناب عذیت کو دور کرنا سلام کا جواب دینا اچھی بات کا حکم کرنا بری باتوں سے منع کرنا جواب درست دے دیا ہے کیا عربی زبان کے سیکھنے اور سکھانے پر عجر بھی ملتا ہے سیالکوٹ والوں سے سوال ہے کیا بات ہے عربی زبان کی جی ہاں عربی زبان سیکھنے اور سکھانے میں عجر ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی اسی زبان میں نازل فرمایا جناب قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے جواب درست دے دیا ہے جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ہم اس سے پہلے کے ناظرین کی طرف جائیں ایک افسوسناک آپ کو خبر دینی ہے کہ ہمارے فیصلہ باد کی ٹیم کے ایک بڑے ہی ذہین بڑے ہی پیارے اسلامی بھائی پچھلے دنوں ان کی والدہ محترمہ کا ایکسیڈنٹ ہوا جو میرے پاس اطلاعات ہیں اور اس کے بعد پھر وہ انتقال کر گئیں ہماری ٹیم میں تھے یہاں سے اگلے راؤنڈ میں کالیفائی بھی ہو گئے ہیں سحیب اتاری غالبن کا نام ہے اور یہ سحیب اتاری جی اور یہ جامیت المدینہ کے دور حدیث کے طالبیل میں بڑے ذہین اسلامی بھائی ہیں ہم سحیب بھائی آپ سے اور آپ کے پورے اہل خانہ سے آپ کے خاندان والوں سے تازیت کرتا ہوں میں اور اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں ناظرین سے بھی میں ارز کرتا ہوں ماں ماں ہوتی ہے اور ماں جانے کا دخ کیا ہے وہ جس کی ماں چلی جائے اسی سے پوچھئے اللہ پاک ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے درجات برند فرمائے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور جتنے ہم سب ناظرین یہاں موجود ہیں حاضرین موجود ہیں ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے تو انشاءاللہ امید ہے مجھے سحیب بھائی اگلے راؤنڈ میں اب میں سحیب کو یہ کہوں گا کہ والدہ کے عیسال سواب کی نیت سے آپ آئیے گا کیونکہ ذہنی آزمائش کے ذریعے علم دین پھیلتا ہے تو آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا بہلال اب ہم چلیں گے سکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے پھر یہاں موجود حاضرین سے سوال لیں گے آٹھ نمبر ہے سیالکوٹ والوں کے دس نمبر ہے سرگودہ والوں کے اگلے راؤنڈ پر جانے سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال ہوگا مجھے بتایا آپ نے شاید کچھ ترکی کافلہ مدری کافلہ جا رہا اس کے اسلام میں بھی آئے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھیں گی ہمارے تاجران میں سے کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں ابھی باقی میرا خالد کے شرکہ بھی آ رہے ہیں چلیں وہ آ جائے پھر ان سے بھی سوال کریں گے انشاءاللہ ابھی آپ حاضرین سے سوال کریں بہت ہی پیارا تبر و غلافہ کعبہ شریف کا مبارک پیس اور انشاءاللہ چودہ مبارک پانیوں کا مجموع مہر تھی کیا تحریر تھا عربی عبارت بھی بتایا اس کا ترجمہ بھی بتایا مشکل سوال ہے باپو یہ تھا غلافہ کعبہ شریف کا مبارک پیس بھی ہے چلیں یہ بھائی جنہاں اٹھا رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کی انگوٹھی پر کیا لکھا تھا سبحان اللہ بسی مدنی مذاکرے میں سوال ہوا ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت فاروق اعظم کی انگوٹھی یہ تھوڑا مشکل سوال ہے باپو تھوڑا آسان سوال کر لیں اس کا جواب آپ دے تو دیں تاکہ ناظرین کو پتا چل دیں اردو بتا دیں اردو بتانے والے ہیں الحمدللہ چلیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وسیعت کے لیے موت کافی ہے جی نصیحت کے لیے موت نصیحت کے لیے کافی ہے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں چلیں یہ حضرت فاروق اعظم کا خوف خدا تھا کہ موت کو یاد رکھنے کا کیا نظام رکھا تھا کہ اپنی انگوٹھی پر یہ لکھوا کر رکھا تھا جناب اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سلام علیکم